موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دولپو جلے کا لوپوریہ سماچا چینل فرسٹ ٹریک جلے کے پرمک سماچانوں کے ساتھ میں دھنیش جین اب بارتے ہیں جلے کی پرمک خبروں کی اور رویوار کو پڑھا اس سیجن کا اب تک کا سب سے گناہ کوہرہ آگامی دو تین دنوں میں اور بھی گناہ کوہرہ پڑھنے کی سمامنہ ساڑھے تین ڈگری گرہ تاپمان دولپو جلے میں سنیوہ رویوار کی راز سے لے کا سوہے قریب گیارہ بیٹھ گناہ کوہرہ رہا یہ کوہرہ اس سیجن کا اب تک کا سب سے ادھک گناہ کوہرہ ہے جسے ہائیوے اور سڑک مارکوں پر آبکون کی ربطار تھمسی گئی درستہ کافی کم ہونے کی وجہ سے سڑک پر بہان رینکتے ہوئے نجر آئے وہیں رویوار سام کو بھی چھے بجے سے ہی کوہرہ چھانا شروع ہو گیا آگامی دو تین دن میں یہ کوہرہ اور بھی بڑھنے کی آسنکہ ہے رویوار کو شوہے پڑھا یہ گناہ کوہرہ گیاں اور سرسوں کی فصل کے لیے کافی فائدے مند مانا جا رہا ہے ایک دن میں گرہ ساڑھے تین ڈگری تاپمان سنیوار کو ادھیکتم تاپمان بائیس تسنلو دو ڈگری تسنلو دو ڈگری تسنلو چار ڈگری تھا وہیں رویوار کو ادھیکتم تاپمان اٹھارہ تسنلو سات ڈگری درج کیا گیا وہیں نیونتم تاپمان نو ڈگری کے آسپاس رہنے کی سمبابنا ہے کرسی موسم بیکانک ڈاکٹر مادو سنگھ نے بتایا کہ آگامی دو تین دنوں میں تاپمان دو سے تین ڈگری تک اور گرنے کی سمبابنا ہے جسے سے ٹھنڈ اور بڑھے گی وہیں آگامی دو تین دنوں میں کورا اور بھی گناہ ہو سکتا ہے برتی سردی سے آم جن کے ساتھ پسو پکچی بنجیب بھی پراویت ہوئے ہیں سردی سے لوگوں کی دنچریا بھی بدلی ہے رویوار کو دن بر سے لوگ علاو جلا کر اونی کپڑوں میں لادے دیکھے گئے سیڈ کو لے کر بیباد چالک پر چالک کو لاٹی ڈنڈوں سے پیٹا بس کے سی سے توڑے دولپو جلے کے شیپو قسم میں رویوار سویہ کے سمیں نیسل آئیوے 123 پر کونکرا بائی پاس کے سمیں سریپر بس کے چالک اور پرچالک کے ساتھ کچھ لوگوں نے مار پیٹ کر دی گھٹنا کا کارن بس میں سوار ایک یاتری کے دوارہ سریپر سیڈ کو لے کر بیوات ہونا سامنے آیا ہے گھٹنا کو لے کر پیڑت کرسن پتر ارمیر یادب نوازشی حیوتپورا جلا ونڈ مدبدیس کی یور سے سیپو پورستانے میں لکت رپورٹ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ سریپر بس ایم پی جیرو سات جیڈ جی اکتی جیرو ایک جیپور سے جانسی کے لیے جا رہی تھی تب ہی جیپور سے بیٹے ایک یاتری نے سریپر سیڈ کو لے کر بیوات کر دیا پرچالک نے بتایا کہ بس میں سبھی سیڈ فلان ایک آن وہ سیڈ دینے میں اسمرت رہا جس کو لے کر اس نے اپنے پرجنوں کے لیے فون کر دیا جیسے ہی بس سیپو کسپے کے بائی پاس پر پہنچی تو چار پانچ لوگ بولورو گاڑی میں سوار ہو کر آگئے جنہوں نے لاتی ڈنڈوں سے چالک پرچالک کے ساتھ مار پیٹ کی تو بس کا بھی سیسہ توڑ کر نقصان کر دیا پولیس تھانے کے ہیڈ کانسٹیپیل کرسمراری نے بتایا کہ پیٹس کے دوارہ پولیس تھانے میں دی گئی ریپورٹ میں لوٹ پارٹی گٹنا سے ساپ طور پر انکار کیا گیا ہے گٹنا سیڈ کے بیوات کو لے کر بتائے گئی ہے پیٹس کی ریپورٹ کی آدار پر پولیس آرپیوں کی تلاس کرتے ہوئے کٹنا کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے سینپوں میں لگے گا نیسول کو آئروید سل چکستہ سیویر اوپ ندیسک نے سیویر کی تیاریوں کا کیا نیرکشن آئروید مبارتی چکستہ بیواغ راجتان سرکار دوارہ چھار سوتر سل چکستہ سیویر کا آئیوجن ماتمہ گاندی اچھ ماتمک بیدالے سینپوں میں تین جنوی دوزہ چوبیس تک کیا جارہا ہے جس کے لئے روگیوں کا ریسٹیشن پچیس و چھبی دسمت دوزہ تیس کو کیا جائے گا ڈاکٹر بہوانداز سرما اوپ ندیسک آئروید بھاگ دولپن نے سیویر کی تیاریوں کا نیچنل کیا انہوں نے بتایا کہ سیویر میں وواشیر گودہ مارک سے خون کا آنا جلن بھگندر گودہ مارک کے پاس فنسی آنا مواد کا آنا آدھ گودہ روگوں کی جانچ پرامرس کر چینیز روگیوں کو چھار سوٹر بھیدی دوارہ چکرسہ کی جائے گی ڈاکٹر دینیس چندر سرما سیویر پرواری بلوک آئیوش چکرسہ لے سیپو نے بتایا کہ سیویر میں روگیوں کو بھوجن آواز و چھار سوٹر چکرسہ نسول کرائے گی انہوں نے عام جن سے سیویر کا عدق عدق لاب لینے کی اپیل کی ہے سایق سیویر پرواری ڈاکٹر سواز سری واسطہ نے بتایا کہ سیویر میں روگی اپنی پرانی جانچ یوں پرچے ساتھ میں لائیں سیویر میں پوری ٹیم کے ساتھ چھار سوٹر چکرسہ بھیدی سکرسہ کی روپ میں جلہ برتو سے ڈاکٹر نریس گوپال ڈاکٹر بال مکن سرما یوں دوالپو سے ڈاکٹر بنود کرکی سیمائی رہیں گی سیویر کی تیاریوں کا جاجہ لیتے ہوئے ڈاکٹر بھاگوان داز سرما اپنی دیشک آئیور بھاگوان دوالپو ڈاکٹر میٹنلان سرما پور اپنی دیشک آئیور بھاگوان دوالپو ڈاکٹر دینیش شرما آدھ موجود رہے آئیور بھاگوان داز سرکار کے دوارہ یہاں سیپو مہتما گاندی اچھ مہتما دلپو بھدیالے میں ارش وغندر شاہشوک شفر کا آئیور نیسلک آئیورن کیا جا رہا ہے یہ کیمپ دنانک پچیس بارے دیس سے تین ایک تیس تک بھو رہے گا چوبیس تک بھو رہے گا اس میں سب نیسلک ہوگا یہ سیپو مہتما یہاں کھانے پینے رہنے کی ساری بیوستہیں نیسلک ہیں اور یہاں پر جیادہ سے جیادہ سنکھیاں میں لوگ پتا رہے ہیں یہ اس چھیتر میں یہ پہلی بات سیپو لگایا گیا ہے اور اس میں باہر سے اس میں ریشٹیشن کل پچیس اور چھبیس تاری کو ہوں گے اور ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر بہت لوگ لابان میں تو ہوں زیادہ زیادہ سنکھیاں میں اس سے لاب اٹھاو دنوے کرسماس نوورش اور مکر سکرانتی کے افسر پر موبائل خریدنے پر بڑا افر موبائل فائنلز کراؤں کشتوں میں پیسہ چکاؤں اور ساتھ میں نشجد گفت پاؤں کوئی بیاج نہیں کوئی چھپے چارج نہیں ہمارے یہاں سیمسنگ اوپو ویو ریال می وان پلیس آئی فون آدھی سبھی کامپنیوں کے موبائل موبائل لیکسسریز سمارٹ ووچ سپیکر ایئر برٹس نیک بینڈ آدھی اچھت قیمتوں پر ملتے ہیں ایک بار ضرور پدھاریں ویشنوی موبائل سینٹر بس سینٹ کی بغل میں سنتر روڈ تھالپور پروپرائیٹر سورپ گویل ارس چونی نیک پور والے اب آپ کے پسندیدار نرمل فوڈ پلازا میں سوادسٹ ساؤتھ انڈین چینیز بیو ریچ اور فاسٹ فوڈ ویانجن کی ساتھ انڈین اور پنجابی فوڈ بیو پلب وہ بھی قیمت میں سب سے سستے اور کولٹی میں سب سے اچھے ہماری سپیشل جشز باہو بلی پیزا اور چیز برسٹ پیزا جو دھولپر میں اور کہیں نہیں سوادسٹ ڈش بنانے والے گجراتی اور پنجابی سپیشل شیف پوری طرح شدش شاکہاری فیملی اے سی ریسٹورنٹ بردی پارٹی کیٹی پارٹی انی پارٹی کی سوویدھا اپلپ جو میں تو اور ہوم جلیوری کی سوویدھا بھی اپلپ ایک بار ضرور پدھارے نرمل فوڈ پلازار ریسٹورنٹ پتہ بینہ گویل نرسنگ ہوم کے پاس پٹپرا روڈ دولپر میں آئیویدھا سرد محصف دو جہ تیس میں سنیبہ راتری کو میلا رنگ منج پر اسطانیہ کبھی شمیلین کا آئیوین کیا گیا کارکم کے مقدتی چھیتری اپنے دیسک اسطانی نکائی بردپور بینہ مہاور رہی بسیسٹ اتتی سائک نگر نیوجک مہی سرما سبائی نریچک پرکاس ریبا سب رہی جبکہ ادشتہ نگر پرسط آئیویدھ کینگ پال سنگ راجونہ نے کی مکہ ادتی ڈی ڈی آر بینہ مہاور نے کہا سرد میلے میں نگر پرسط جو بھی کارکم آئیویدھ کروائے گئے وہ قابل تعریف ہوئے ہے اس کے لیے سواپتی آئیویدھ نگر پرسط کی پوری ٹیم بدائی کی پات رہے انہوں نے کہا نگر پرسط کا پریاس ہے کہ جیدہ سے جیدہ اسطانی اقلاقاروں کو توجہ دی جائے جس سے ان کی پیچان میں اور چار چان لگ جائیں کارکم کی ادشتہ کر رہے کنگ پال سنگ راجونہ نے بیچار بیعت کرتے کہا کہ نگر پرسط کا ادش ہے کہ اسطانی اقلاقاروں کو جیدہ سے جیدہ موقع دیا جائے جس سے جلے کا نام روشن کر سکیں اس سے پور میں چھتری اپنے دیس اکستانی نکائے بیواغ بینہ مہاور کا نگر پرسط آئیو کنگ پال سنگ راجونہ سایق نگر نیوجک موہی سرما مکہ سواست نریچک پرکاس سری بارتہ واتم سنگ دیپک راک شرانہ نرشیم خان ہپو سید پارسط نے مالیہ پینا کر سواگت کیا حضرتیوں نے پرسط کے بیجتان کو سمانت کیا کارکم کے موقت نے دیپ پرشت کر کارکم کی سروعات کی کبھیوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سندر کپتائیں سنائیں جسے سن کر درسکوں نے خوب سرائے اور کبھی سرن سرمان کن 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 مہرام ہر چھڑ مہرام روم روم مہرام رام ہر تن میں جسے سن کر کبھی نے سروعات کی خوب بابای بٹوری اس موقع پر نگر پسط کمچاری سائد سروعات کن موجود رہے دسکس سروعات پرطوی باغیوں نے دکھایا دم میلے میں تفیر کو ڈسکس پرطوکتا کا آئوزن کیا گیا جس میں والک والک نے بڑھ چڑھ کر سالیا جس میں نڑائکوں نے پرنام گوست کیے والک برگ منی میں بامنا پرطم راسی دیتی اس نیا ترتی استان پر رہی منی والک برگ میں منوش پرطم سیمم دیتی دکش ترتی پر رہی والک برگ سینئر میں بورا پرطم بیشنو دیتی سچ ترتی استان پر رہی جنئر برگ میں رمان پرطم عریم دیتی پنک ترتی استان پر رہی کارکم کا سنچالن منوش بیچین رنجی دیباکر انیل بیشا دوارہ کیا گیا جو پرستر کیا گوین دنیا میں رہنے کاؤں سے ادھکار نہیں ہے تک شانتی کی تلاش میں کتنا بھی دوڑ لے تک شانتی کی تلاش میں گنے کورے کے کارن انینت تک پرٹی بس کلا دوی ماتا کے درسن کرنے جا رہے تھے بس سوار سب دولپور کرولی مار پر باڑی اپھن علاقے میں چھابری پراغ گاؤں کے پاس سنیوار روی رات رات کو ایک نیجی بس گنے کوری کے کارن انینت تک ہو کر پرٹ گئی گٹنا میں بس میں سوار آدھا درجن سے ادھک سوار گائل ہو گئیں جو گوالیر سے کلہ دیوی درسن کرنے جا رہی تھی بس گوالیر کے دھنے گرو نانک سرویس کی بتائی جا رہی ہے گٹنا کی سوچنا کے بعد صدر تھانہ باری کی پولیس نے ہائیوی کی ایمولینز اور باری ایک سو آٹھ ایمولینز کی مطلب سے سبھی گائلوں کو باری اسپتال بڑھتی کرائے گیا جہاں سے کچھ لوگوں کو ریفر کر دیا گیا جنہ دولپر کے ایک نیجی اسپتال میں بڑھتی کرائے گیا وہاں باری میں بڑھتی لوگوں کو پرات میں گفچار کے بعد گھر بیز دیا گیا پورے معاملے میں گنیمت یہ تھے جلا رسط بیواغ نے منایا اوبوکتہ دیوش ای کومرس اور ڈیجی ٹل بیابار کے اکمہ اوبوکتہ سرکچر بشی پر سنگوش آئی جت رسط بیواغ دورپر کی اور سے رویوار کو راشتی اوبوکتہ دیوش منایا گیا جلا کلیکٹر انکمار اگروال نے کہا کلیکٹر اگروال نے کلیکٹیٹ سبا کا دولپر ای کومرس اور ڈیجی ٹل بیابار سرکچر پر آئی جت سنگوش میں بول رہی تھے جال ساجی نہ نکلی بستیوں کی اتفاد کو نقصان پہنچ آتی ہے بیاب جنت کو بھی نقصان پہنچ آتی ہے ایش میں انہوں نے ابوکتہ کو آن لائن سوپنگ اور بیاباریوں کو ڈیجیٹل بیابار کرنے میں سجکتہ اور سابدانی بڑھتنے کا آوان کیا انہوں نے بتایا کہ ابوکتہ اپنے حیطوں کے لیے ابوکتہ ادھکاروں کے ان لنگن کے لیے ایک آٹھ سونے سونے ایک آٹھ سونے چھے سونے تین سونے ہیلپ بیابار میں بڑھتی جانے والی سابدانی کے بارے میں جانکاری دی گئی مکہ کارکاری ادھکاری جلا پرسر سودر سن سن تومن نے ابوکتہ دیبس کی پرشت بومی ابوکتہ سن سن سودن کے بارے میں جانکاری دی ابوکتہ معاملوں کے بشیہ میں کام کر رہے راکی اس پرمان نے ابوکتہ سن ادھک ادھک جانکاری پردان کی سیون گیس کے سن چل بیابار کا چلن زیادہ ہو گیا ہے ایسے میں اون لائن تھگی میں بردی ہوئی ہے ایسے میں ابوکتہ کو سجگ اور ستر کرنے کی آسکتا ہے جہن سماج کے ادھک چھ دنے جن نے کہا کہ ای کومرس ڈیجیٹل بیابار کے طور میں ہم ابوکتہ کے طور پر ہر ایک جاورک بنے اپنے حیطوں کی رکچہ کریں منجری فاؤنڈیشن کی نزیسک سنجی سرما نے بتایا کہ بے گاؤں گاؤں میں ابوکتہ جاورکتہ کے لئے کام کر رہے ہیں اس سمیت ان پروتو جن موجود رہے بیدیارتی اپنے جیون کا ایک لکش جرور بنائیں ڈاکٹر سنجی سرما این ایس سیویر میں چھت میں دن ہوئے بیوین کار کرم ایس این کولیج آف سائنس دولپن میں راشتی سیو یو جنا کے اندر چل لائے سات دیوست بیشش شیویر کے چھت میں دیوست کا پرارم سوی سور نووز کار یوگ ابیاس کے سات کیا گیا بہت دیکھ ستر کے دوران کارکرم کے مک اتتی ڈاکٹر سنجی سنجی سرما نے بیقتی کت بکاش و بھاوی جیون کی سپلتا کے لیے جیون کا ایکی نششت لکش بنانے اس کو نیامت ابیاس لگن ایک اکاکرطہ سے پورا کرنے پر جوڑ دیا وہیں برطمان میں بیروزگاری کی شمشہ کو دور کرنے کے لیے سوروزگار اپنے پر بھی جوڑ دیا گیا اس افسر پر سنستہ کو سردج برجی شکمار تیاغ نیستیوں کا سواغت کرت چاترہ کو ان کے سروگا گیند وکاس کے لیے سچا ساتھ سما سیوہ میں بر چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کارکم کا سن چالن سوہ سور سرمد سور سور پر پر مار جان کو دن بات کیا خیل ستر میں رنگولی مہندی لیمن دیش بیڈ بیڈمینٹن سیک دور بیڈمینٹ سنری لال سرمہ مدوان سن جادون نکیتا دوے نیہ شنگل رہی مین گزادر سن آمیر خان انوخ سرمہ چترا سری بیڈمینٹن سرمہ آدھ اپستیت رہے بمپر دھما کا بمپر آفر آپ کی اپنی پرانی دکان انراغ موبائل سینٹر پر مہا لون میلا آج جت کیا جا رہا ہے دیپاون لی کے پاون افسر پر موبائل پر بھاری چھوٹ و ڈھیر سارے اینام جس میں واشنگ ماشین سمارٹ واش ٹریول بیگ لیڈ اور بھی نگت پرسکار پچیس لینے پر کوئی بھی بیاج نہیں لگتا ہمارے یہاں سیمسنگ اوپو ویو ریال می آئی فون ون پلس آدھی کمپنیوں کی موبائل اور موبائل ایکس سیریز اچت قیمتوں پر ملتے ہیں آفر 9 سے 15 نومبر تک مان نیا اس لیے آفر کلاب اٹھانے جلدی پدھارے چھوٹ آفر ساتھ ہی گھر اور آفیس کے فنیچر کی ہر طرح کی رینٹ ہماری یہاں ڈبل بیٹ سوفا الماری گدے سبھی پرکار کے آفیس اور گھر کا فنیچر بریسنگ ٹیبل سینٹر ٹیبل ڈائننگ ٹیبل آدھی ملتے ہیں شادی ویو کے لیے اچھا سندر اور ٹھکاو فنیچر کور فارم سلیپ ویل جی کی گھر کی سائز اور پسند کے مطابق فنیچر بنائے بھی چاہتا ہے ایک بار ضرور پدھارے ای ای فنیچر چھوڑ والی ماتا کی بگل مے باڑی روڈ ٹھول پر پر آکا شکر بات بنایے گئے ہیں اور لگوک تین حجار بیدیارتی پرتوکتہ میں بھاگ لے رہی ہیں پر ای بجے سوئے ایک بجے رہے گا دو اجر اٹھارے میں اشمار بلیج دنورہ سے شروع ہوئی اس پرتوکتہ کے سپل آئیوزن کے بعد پرتی ورس ٹیم نے اس پرتوکتہ کو لگوک تیس ون سرکلوں میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے سوئی پرتوکتہ کندروں پر آئیوزن کرتا ٹیم کے ساتھ ساتھ میں سوطنت پرویشکوں کی نکتی بھی کی گئی ہے تاکہ پرتوکتہ کو پوری پار دستہ کے ساتھ آئیوزن کیا جا سکے پرتوکتہ میں شپل ٹیم ڈاکٹر ستپال مینہ جوئن کمیشنر آئیکر وعاق کے نیتی میں سماج میں ایک سکراتمک بدلاب کی اور سے نینتر پری آثرت ہیں اس ٹیم کا دی سماج میں سکراتمک سوچ پیدا کرنا سیچے کتان پریوڑ سرک سوچ تاک کروتیوں کا انمولن لوگوں کو اپنے اتدوائیت ودکاروں سے افغط کرانا ہے سوچ بدلو گاؤں بدلو ٹیم کے مک سمو نے ڈاکٹر ستپال مینہ نے بتایا کہ سچا پاؤ گیان بڑھاؤ پرتیوں کے تار بیدیارتیوں عویواق میں سچا کے پرتی سوچ پیدا کرنے پرتی 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 دولپو جلے کے راج کی مہا بدلو بشری میں راشتی سیو سیو کا سماپن کیا گیا سیو کے انتیم دن سو سیو کو دورا مہا بدلو پرتی سفائی عویان چلایا گیا کارکرم کے مک اتتی ڈاکٹر منروف سنگ مینا سم کلپتی اندرہ گاندی راشتی مک نئی ڈلی رہے انہوں نے مہا پرسو بیگان کو اتترک سکھراریوں کی اتترانہ دے کر چھات چھاتروں کو راشت بکتی بیگان سوچ کو اپنانے پر بل دیا کارکرم مدھکاری پرتی کمار سرمان سات دیوست کے اندر سیو میں کیے گئے کاریوں کو بستار سے بتایا ادھک شیو واشر میں پر امجد فاتمی نے اپسط مک تی کا پینا کر سواغت کیا ان کے دورہ دکٹر مینا کی جیونی کے بارے میں چھاتروں کو بتایا گیا دکٹر فاتمی دورہ دیش کے بکاس میں اپنا یکدان دینے کا آوان کیا گیا انہوں نے ہواہوں کو دیش کو بشی گرو بنانے کا آوان کیا ان ایس سوائم سیوکوں دورہ سانسکر کارکرم پرسط کی گئے کارکرم کے برسط تی انور احمد اپس تی رہی سما پن ستر میں اتر سرمہ 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 سائک آچار دورہ دنی بات گیا پیت کیا گیا اس اف کارکرم کا سنچلن پون پریجاپتی سائک آچار دورہ کیا گیا اس افصر پر اریضمن سنگھ سائک آچار عشو کمار جے ہرجائی عرن کمار مینا آدھ موجود رہے انکوٹ موسم میں سردالوں نے جم کر پائی پرسادی باری کے قلاب پرسر اس دعو جی مہراج مند مہراج مدل پر انکوٹ موسم کا آیو جن کیا گیا دعو جی مہراج سیو سمیتی دورہ آیو جی کیے گئے اس آیو جن میں مہیلہ اور بچے سائد سینکڑوں سردالوں نے پرسادی پائی ہر دوران گرراج مہراج کے جیکاروں سے پورا قلاب پرسر گونج اٹھا انکوٹ آیو جن میں کئی مولوں کی ہوا نے انکوٹ پرسادی بطن میں سہیو کیا دعو جی مہراج سیو سمیتی کے گنشیام یادب وشال یادب لیگ راست سنگ جاٹ ستیس یادب پپو یادب آقاس رابطاز شوہ مہادی نے بتایا کہ ہر ورس اگہن ماس میں دعو جی جائے کارے لگانے کے بعد پھر سا دیپا والی کی پڑوا سے شروع انکوٹ مہوس سب باری سیر اور آس پاس کے گرامی چیتر میں الگ الگ تیتیوں میں آیو جیت ہوتے ہیں جو بسند پنچ می تک جاری رہتے ہیں ان کا آیو جن سند آش مندر اور ساب جن بھارت ماتا پوجن کارکم کو لے کسان سنگ نے کی بیٹک بھارتی کسان سنگ دولپر کی جلہ بیٹک آدھر سویدی مندر ہاؤشنگ بورڈ دولپر پر آیوز کی گئی جس میں راجیب دیچیت پردی سیوہ پرون سریمتی منجود دیچیت راشتی میلہ پرون کا مارک بنا کر تیسی لستر پر تیس کارکرتاؤں کی ٹیم بنا بنا بارت ماتا پوجن کا کارکرم سوارم کیا جائے گا نتی سنگ پرمار پرانت پرانت بارت دیچن بتایا کہ جلی میں پچیس ہزار سرس بنانے لکش رکھا گیا جس کو پورا کرنے شبی کارکرتاؤں کو پورے منیوں کی سنگ کس کارکر کرنا ہے اس لکش کی پرابطی کرنے کے لئے مائی سنگ راجعورہ سیمپو راجن سنگ گرجر راجعکھیڑا لچمن سنگ چوان دولپور رام روسی پرمار بشیڑی نتی شنگ شرمت را گمبر شنگ کو باری کا پرواری بنایا گیا ہے اس بیٹرک میں میجر سوویدار رمی شنگ میڈیا پرواری عشوک شنگ تسیم اریم سرما پاری اومپرکا جاٹولی مہابیر سنگ راجعورہ پرس رام سکر وار گمبر سنگ راجعو ایوام رویندر شنگ اتواری موجود رہے شادی پارٹی اور سردیوں کے لئے کپڑوں کا سپیشل کلیکشن دولے کے لئے بھی سپیشل ویرائٹی کے کپڑے اپلگ ہماری یہاں لی مفتی کلر پیٹر انگلین مونٹی کالو آدی دیش کی نامی برینڈ کی پین شرٹ وہ انے کپڑے اچت قیمت پر ملتے ہیں بچوں کے کپڑے بھی اپلگ مہلاو کے لئے ساڑیوں کا سپیشل کلیکشن ایک سے بڑھ کر ایک سندر ساڑی ایک بار شو روم پر وزیٹ ضرور کریں ڈی سکوائر کپڑا شو روم پتہ ویویق سنگھ بہرہ کی کوٹھی کے سامنے پولیس چوکی کے بغل سے کوٹھی بھولپور بھولپور میں کھولی دیش کی نامی برانڈ ون وائٹ فیملی ریسٹورن کی فرنچائزی جس کی پورے بھارت میں دو سو پچاس سے ادھ برانچ یہاں سبھی طرح کی سویدھا پلپ ایک بار ضرور پدھارے ون وائٹ ریسٹورن لکشمی مارکیت فوس فلو بس سٹنٹ کے پاس سنتر روڈ دھولپور دھولپور جلے کی دن بھر کی خبریں شام کو ہی اپنے موبائل پر دیکھنے تثہ جلے کی بڑی گھٹناوں کا تورنٹ اپ ڈیٹ پرابط کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں